ہمارے مہمان خصوصی علی جناب مندری آف اتر پدیش جناب محسن عزیز صاحب قبلہ خطاب کر رہے تھے شیر پڑھ رہے تھے علی کی بیٹی کو جھکر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہیں بہت زیادہ دیر تک وقت نہ لیا جائے اس لئے شورا کی فیرز تھوڑی طویل ہے مگر ایک مجھے شیر یاد آیا کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا سرکار سیر سن لیں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی پوری دنیا میں ایک کنڈیشن خراب ہو گئی پوری دنیا میں کہاں چلے جائیے کہتا ہے مسلمان میں بھوکاوں کھانا کھلا دو مندری صاحب آپ کے سامنے شیر پر بھوکاوں کھانا کھلا دو پوری دنیا میں کہیں جائیے مسلمان دو چار مل جائیں گے بھوکا ہوں کھانا کلا دو یہ کنڈیشن آئی کیوں جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا نسلوں کا لہو مانتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستہ نہیں ملتا تو جیسا کی محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا یہ کنڈیشن کیوں آئی بھوکا ہوں اور مسلمانوں میں مسلمانوں کنڈیشن جو بدحالی کے شکار ہیں مسلمان کنڈیشن کیوں آئی اگر حق بات ہو تو سب بولنا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا نسلوں کا لہو مانتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستہ نہیں ملتا جیسا کی محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا تو حق فاطمہ زہرہ کا جو اصحاب نہ کھاتے دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں اچھا یہ ادھر کے مومنین بول رہے ہیں ادھر کے مومنین ابھی خاموش ہیں مگر عقیدہ کا آخری شیر پڑھنا اس کے بعد میں مہکنے والا چندن آئے گا مگر یہ وہ چندن ہے جہاں پہ ساپ نہیں آتے استین کے ساپ تو ایک دم نہیں آتے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی عقید ہے کہ شیر ہو تو ہاتھ اٹھانا نہیں تو کوئی اس لئے کہ یہ غدیر کی محفل ہے یہاں دیکھنا بھی ضروری ہے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے مو سے بولنا بھی ضروری ہے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستا نہیں ملتا نظروں کے لہو مانگتا ہے عشق محمد یا اس کسی دور میں سستا نہیں ملتا ہاں فاطمہ زہرہ کا جو اصحاب نہ کھاتے دنیا میں مسلمہ کوئی بھوکھا نہیں ملتا تو جس روز سے ہے نہر پاپ آس کا قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں جس روز سے ہے نہر جس روز سے ہے نہر پاپ آس کا قبضہ بھوکے تو بھوکے تو بھوکے تو اچھا کتنی جس روز سے ہے نہر پاپ آس کا قبضہ کتنی عجیب بات ہے نعرہ بھی لگ رہا تھا حیدر 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 اور ہمارے منطری صاحب اسی نوحے سے بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے علی 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 عجیب اتفاق ہی آیا اب میرے شیر ذہن میں آیا حیدر 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 ابھی نعرہ لگ رہا تھا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے مجھے یقینی نہیں ہو رہا کہ غدیر کے مائفل پڑھ رہا ہوں ایسے اتنے لوگ ہاتھ باندھ کے ویٹھے ہوئے کہ داد نہیں دیں گے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کنارہ سب کے شجرے کھول ایک علی کے نام کنارہ سب کے شجرے کھول رہا ہے ایک علی کے نام کنارہ اللہ باز اللہ باز سب کے شجرے کھول رہا ہے شیل صاحب سمجھے بات آئیے حضرات گزارش ہے میرا اسکول نہ دلی نہ ودھ نہ دکن حیدر علم سے وابستہ میرا رشتہ فن لیتا ہوں سیرت معصوم سے اسلاح سخن سامنے رہتی ہے کردار کی شمار اور شن سانس رکھتی ہے تخیل کی نلے ٹوٹتی ہے میرے لکھے ہوئے شیروں سے کرن پھوٹتی ہے جس کے لکھے ہوئے شیروں سے کرن پھوٹے اسے چندن فیض آبادی کہتے ہیں مگر ہم اپنے مہمان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں گلپوشی سے ہمارے ایس پی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں میں اپنے وال انڈیا سے گزارش کر رہا ہوں کہ گلپوشی سے ہمارے ایس پی صاحب کا استقبال کریں آپ حضرات سے گزارش ہے نعر سلواز سے استقبال کریں یہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ آئیے حضرات گزاری شہر جنات چندن فائضہ بادی صاحب